اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وکفا ہمارا دین ہماری خیر کے لیے دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر ہماری خیر ہم سمجھیں نہ سمجھیں مانیں نہ مانیں آئیے آج کے سبت میں اللہ نالک کی توفیق سے ایک مختصر تھی حدیث سنتے ہیں اور دیکھیں کہ میلے اور آپ کے یہ اس میں کتنی خیر امام احمد اور امام صبرانی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر چیز کی حقیقت ہے بے شک ہر چیز کی حقیقت ہے اور بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس بات کو نہ جان لے کہ جو مصیبت اس کو آئی ہے وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی اور جو مصیبت اس کو نہیں آئی وہ اس کے پہننے والی نہ تھی حدیث شریفت اس میں کیا ہے عام طور پر میرے ایسے انلاکارے مصیبت آئی ماتم کی سب بچھائی اتنے غمغین اتنے دکھی اتنے پریشان کہ اس مصیبت کی وجہ سے پریشانی کے سبب شاید مصیبت سے زیادہ اپنا ستیاناز کرے ایسے ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبب دیا تیرا ایمان تب ہوگا تو ایمان کی حقیقت کو تب پائے گا جب یہ جان لے جو مصیبت آئی ہے یہ چلنے والی نہ تھی اگر مجھے آپ کو یہ یقین ہو جائے تو پھر صفے ماتم بچائیں کیوں ہونا کھر سے ہو گیا اب میں کیا کروں میں اللہ کے حضور توبہ کروں آئندہ رحمت کی امید کروں مصیبت کے چل جانے کی فریاض کروں لیکن کیوں ہوا کبھی بیگم کو گاریاں کبھی خانن کا بوا بلا کبھی نوکلوں کی شامت کبھی بھائیوں کو کوسا ناکوی ضرورت نہیں ہے جو مصیبت آئی ہے آنے کی یہ یقین ہو جب یہ یقین ہوگا تو سینہ میں اتمنال آئے گا کہ نہیں آئے گا اور جو مصیبت نہیں پہنچی اگر یہ یقین آجائے کہ یہ نہیں پہنی تھی تو تقبر آئے گا غرور آئے گا اس مصیبت کے نانے میں میرا کیا دخل ہے اگر اللہ نے مجھ ناکارے کو کرونا سے بچایا تو میری کاری کری اور شوارہ رب نے نہیں کھر کھا فخر نہیں آئے گا تقبر نہیں آئے گا سرکشی نہیں آئے گا دیکھیں چھوٹی سی حدیث میں دونوں طرف کتنی خیر ہے مایوسی افسوس حسرت جان کو کھانا اس کا نام و نشان بھی جائے تقبر غرور سرکشی پھر عونیت اس کا نام و نشان مٹا دے اور جب یہ دونوں چیزیں مجھے آپ کو مل جائیں زندگی شاندار ہو جائے گی کہ نہیں جہاں ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں ہماری تو کہانی یہ ہے جہاں جائیں لوکتیں جائے جان چھوٹے کیوں شیخ ساتھ ہے حتیٰ کہ بیگمات اور خاند بھی کہتے ہیں سر کھا با رہا ہے پنجابی میں سیہ پہی سیہ اور اگر کچھ میں جائے تقبر ہے تقبر کیسا عواج ہے دوبارہ خلاصہ دوہر آلیجیے ایمان کی حقیقت تب ہے جب میں آپ یہ جان لیں جو مسئبت مجھ پر آئی ہے وہ آنی تھی اور جو نہیں آئی وہ اللہ کی حق سے نہیں آنی تھی اللہ تعالی مجھے ایمان کی اور آپ سب کو اور ہمارے کمبوں نصفوں بہن بائیوں کو ایمان کی حقیقت عطا فرما دیں جتنی دیر زندگی ہے سکھ اور چین کی بثر کریں اور انداز زندگی بھی اللہ ہمیں لطف آرام سکون اور نعمتوں کی اپنی رحمت سے عطا فرما دیں وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب مل آدم الحمد للہ رب مل آدم